انیس سو دس میں جرمنی کی ایک ٹرین میں ایک پندھرہ سولہ ورس کا یوک بینج کے نیچے چھپا پڑا ہے اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے وہ گھر سے باگ کھڑا ہوا ہے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے پھر تو بعد میں وہ بہت پرسیدہ آدمی ہوا اور ہٹلر نے اس کے سر پر دو لاکھ مارک کی گھوشنا کی کہ جو اس کا سر کاٹلا ہے وہ تو پھر بہت بڑا آدمی ہوا اور اس کے بڑے عدبت پرنام ہوئے اور اسٹلین اور آئنسٹین اور گاندھی سب اس سے مل کے آنندت اور پربابیت ہوئے اس آدمی کا بعد میں نام ہوئا ولف میسنگ اس دن تو اسے کوئی نہیں جانتا تھا 1910 میں ولف میسنگ نے ابھی اپنی آتمکتھا لکھی ہے جو روس میں پرکاسیت ہوئی ہے اور بڑا سمرتن ملا ہے اپنی آتمکتھا اس نے لکھی ہے about myself اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس دن میری جنگ کی بدل گئی اس ٹرین میں نیچے فرس پر چھپا ہوا پڑا تھا بینہ ٹکٹ کے کارن میسنگ نے لکھا ہے کہ وہ سبد مجھے کبھی نہیں بولتے ٹکٹ چیکر کا کمرے میں پرویس اس کے جوتوں کی آواز اور میری سانس کا ٹھہر جانا اور میری گھبرہت اور پسینے کا چھوٹ جانا تھنڈی صبح اور پھر اس کا میرے پاس آکے پوچھنا ینگ مین یور ٹکٹ میسنگ کے پاس تو ٹکٹ تھی نہیں لیکن اچانک پاس میں پڑا ہوا ایک کاغچ کا ٹکڑا اخوار کی ردی کا ٹکڑا میسنگ نے ہاتھ میں اٹھا لیا آنخ بند کی اور سنکلپ کیا یہ ٹکٹ ہے اور اسے اٹھا کے ٹکٹ چیکر کو دے دیا اور من میں اس نے سوچا کہ یہ پرماتما اسے ٹکٹ دکھائی پڑ جائے اس نے اس کاغچ کو پنکشر کیا ٹکٹ واپس لوٹ آئی اور کہا کہ when you have got the ticket why you are lying under the seat پاگل ہو جب ٹکٹ تمہارے پاس تو نیچے کیوں پڑے ہو میسنگ کو خود بھی بھروسہ نہیں آیا لیکن اس گھٹنا نے اس کی پوری جندگی بدل دی اس گھٹنا کے بعد پچھلی آدھے پچاس ورسوں میں جمین پر وہ سب سے مہتپون آدمی تھا جسے دارنہ کے سمبند میں سروادھک انبھو تھے میسنگ کی پریقشہ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے لی انیس سو چالیس میں ایک ناٹک کے منچ پر جہاں وہ اپنا پریوک دکھلا رہا تھا لوگوں میں وچار سنکرمیت کرنے کا اچانک پولیس آکے منچ کو پردہ گرا دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ کاریکرم سماپت ہو گیا کیونکہ میسنگ گرفتار کر لیا گیا میسنگ کو تتکال بندگاڑی میں ڈال کے کرمنل لے جائے گیا اور اسٹلن کے سامنے موجود کیا گیا اسٹلن نے کہا ہمیں مان نہیں سکتا کہ کوئی کسی کے دوسرے کی دھارنہ کو صرف آنترک دھارنہ سے پربھاویت کر سکتا کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر آدمی صرف پدارت نہیں رہ جاتا تو میں تمہیں اس لئے پکڑ کے بولایا ہوں کہ تم میرے سامنے صد کرو تو میسنگ نے کہا آپ جیسا بھی جائیں تو اسٹلن نے کہا کہ کل دو بجے تم یہاں رہو بند دو بجے آدمی تمہیں لے جائیں گے ماسکوں کے بڑے بینک میں تم کلر کو ایک لاکھ روپیہ صرف دھارنہ کے دوارہ نکلوا کے لے آو پورا بینک ملٹری سے گھیرا گیا ہے دو آدمی پسٹولیں لیے ہوئے میسنگ کے پیچھے ٹھیک دو بجے اسے بینک میں لے جائے گیا اسے کچھ پتا نہیں کہ کس کاؤنٹر پر اسے لے جائے جائے گا جا کے ٹریزرر کے سامنے اسے کھڑا کر دیا گیا اس نے کورا کاغج ان دو آدمیوں کے سامنے نکالا کورے کاغج کو دو چھنڈ دیکھا ٹریزرر کو دیا اور ایک لاکھ روپل ٹریزرر نے کئی بار اس کاغج کو دیکھا چسمہ لگایا واپس گوھر سے دیکھا اور پھر ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ روبل نکال کے میسنگ کو دے دیئے میسنگ نے بیگ میں واپس اندر رکھے اسٹلن کو جا کے روپے دیئے اسٹلن نے کہا ہیرانی واپس میسنگ لوٹا جا کے کلرک کے ہاتھ میں وہ روپے واپس دیئے وہ کہا میرا کاغج واپس لوٹا تو جب کلرک نے واپس کاغج دیکھا تو وہ کھالی تھا اسے ہارٹ اٹک کا دوڑا پڑ گیا وہ وہیں نیچے گر پڑ گیا تو وہ بہوس ہو گیا اس کی سمجھ کے باہر ہوگی بات کی کیا ہوا ہے لیکن اسٹلن اتنے سے راجی نہ ہوا کوئی جالساجی ہو سکتی ہے کوئی کلرک اور اس کے بیچ تالمیل ہو سکتا ہے تو کھالین کے کمرے میں اسے بند کیا گیا اور ہجاروں سینکوں کا پہرہ لگایا گیا اور کہا کہ ٹھیک بارہ بچ کے پانچ منٹ پہ وہ سینکوں کے پہرے کے باہر ہو جائے وہ ٹھیک بارہ بچ کے پانچ منٹ پہ باہر ہو گیا سینک اپنی جگہ کھڑے رہے وہ کسی کو دکھائی نہیں پڑا وہ اسٹلن کے سامنے جا کے موجود ہو گئے اس پر بھی اسٹلن کو بھروسہ نہیں آیا وہ بھروسہ آنے جیسا نہیں تھا کیونکہ اسٹلن کی پوری فلسوفی پورا چنتن پورا کمنزم کا دھارنا سب دکھرتی ہے یہ ایک آدمی کوئی دھوکہ دھڑی کر دے اور سارا کا سارا مارکسین چنتن کا آدھار گر جائے لیکن اسٹلن پربھاویج جرور اتنا ہوا کہ اس نے تیسرے پریوک کے لیے اور پرارتنا کی اس کی درشتی میں جو سروادھک کٹھن بات ہو سکتی تھی وہ یہ تھی اس نے کہا کہ کل رات بارہ بجے میرے کمرے میں تم موجود ہو جاؤ بینا کسی انمتی پتر کے یہ سروادھک کٹھن بات تھی کیونکہ اسٹلن جتنے گہن پہرے میں رہتا تھا اتنا پرتبی پر دوسرا کوئی آدمی کبھی نہیں رہا پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ اسٹلن کس کمرے میں ہے کریملین کے روز کمرہ بدل دیا جاتا تھا تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو کوئی بمنا فکا جا سکے کوئی حملہ نہ کیا جا سکے سپاہیوں کی پہلی کتار جانتی تھی کہ پانچ نمبر کمرے میں ہے دوسری کتار جانتی تھی کہ چھے نمبر کمرے میں ہے تیسری کتار جانتی تھی کہ آٹھ نمبر کمرے میں ہے اپنے ہی سپائیوں سے بھی بچنی کی ضرورت اسٹیلن کو تھی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اسٹیلن کس کمرے میں اسٹیلن کی خود پتنی بھی اسٹیلن کے کمرے کا پتہ نہیں رکھ سکتی تھی کرملن کے سارے کمرے جن میں اسٹیلن الگ لگ ہوتا تھا قریب قریب ایک جیسے تھے جن میں وہ کہیں بھی کسی بھی چھنڈ ہٹ سکتا تھا سارا انزام ہر کمرے میں تھا ٹھیک رات بارہ وجہ پہردار پہرہ دیتے رہے اور میسنگ جا کے اسٹیلن کی میچ کے سامنے کھڑا ہو گیا اسٹیلن بھی کب گیا اور اسٹیلن نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیسے یہ اسمڑھا ہوئے میسنگ نے کہا میں نہیں جانتا ہے میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا میں نے صرف ایک ہی کام کیا کہ میں دروازے پر آیا اور میں نے کہا کہ میں آئیم بیریہ وہ بیریہ روسی پولیس کا سب سے بڑا آدمی تھا اسٹیلن کے بعد نمبر دو کی طاقت کا آدمی بس میں نے صرف اتنا ہی بھاو کیا کہ میں بیریہ ہوں اور تمہارے سینک مجھے سلام بجانے لگے اور میں بھی تر آگے اسٹیلن نے صرف میسنگ کو آگیا دی کہ وہ روس میں گھوم سکتا ہے اور پرمانے کے انیس سو چالیس کے بعد روس میں اس طرح کے لوگوں کی ہتیاں نہیں کی جا سکی وہ صرف میسنگ کے قارن انیس سو چالیس تک روس میں کئی لوگ مارڈ ڈالے گئے جنہوں نے اس طرح کے دعوے کیے تھے کارل آٹووچ نام کا ایک آدمی انیس سو سنتیس میں روس میں ہتیا کی اسٹیلن کی آگیا سے کیونکہ وہ بھی جو کرتا تھا وہ ایسا تھا کہ اس سے کم نظم کی جو میٹھریلسٹ بہت اگوادی دھارنا ہے وہ بھی خرجاتی اگر دھارنا اتنی مہتپون ہو سکتی ہے تو اسٹیلن نے آگیا دی اپنے ویگیانکوں کو کہ میسنگ کی بات کو پورا سمجھنے کی کوشش کرو کیونکہ اس کا یدھ میں بھی اپیوگ ہو سکتا ہے اور جو آدمی میسنگ کا ادھین کرتا رہا اس آدمی نے ناموو نے کہا ہے کہ جو ultimate weapon ہے یدھ کا آخری جو اسٹر سکت ہوگا وہ یہ میسنگ کے ادھین سے نکلے گا کیونکہ جس راشت کے ہاتھ میں دھارنا کو پرباوت کرنے کے مولک سترا جائیں گے اس راشت کو انو کی سکتی سے ہرائیا نہیں جا سکتا سچ تو یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں انو بم ہو ان کو بھی دھارنا سے پرباوت کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی پھیک لیں ایک ہوائی جہاں جبم پھیکنے آ رہا ہو اس کے پائلٹ کو پرباوت کیا جا سکتا ہے کہ واپس لوٹ جائے اپنی ہی رازدھانی پہ گراتے ناموو نے کہا ہے کہ the ultimate weapon in war is going to be psychic power یہ جو یہ دھارنا کی جو سکتی ہے یہ آخری اثر ستھ ہوگا اس پر روچ کام بڑھتا چلا جاتا ہے 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 موسیقی